مدرسے کے مالک موجود ہے اس وقت سے یہ پالیسی آئی تھی مسجد مکتب سکول ہم نے جامعہ کے بچوں کے لئے اور ارگرد کے بچوں کے لئے جو غریب لوگوں کے لئے یہ منظور کروایا تھا اس کے بعد یہ سکول جو ہے پرائمری گورنمنٹ نے ہم سے پوچھے بغیر کر دیا ہے اور اس میں ٹیچر میں اضافہ کر دیا ہے اور سرکاری ٹیچر جہاں پہ آئے پہلے یہاں پہ دو ٹیچر تھے اس کے بعد اس میں چھ ساتھ ٹیچر ہو گئے یہ ہماری جازت کے بغیر ہوا ہم نے بارہا یہ درخواستیں ان کو دی ہیں کہ بھی یہ پرائمری سکول آپ اس کو نہ بنائیں یہاں پہ اپنی جگہ جہاں پہ دیکھ آپ صاحب یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اپنے مدرسے میں جگہ دے دی کہ آپ سکول چلالیں تاکہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو میرا سوال یہ ہے کہ ایٹی تھری یا ایٹی فور سے پینتیس سال ہو گئے پینتیس سال تک حکومت کو کو ہوش نہیں آیا محکمہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو ہوش نہیں آیا کہ ہم نے آپ کی جگہ سے ایک پروپر سکول بنانا ہے جہاں پہ بچے پڑ سکیں ہم نے بارہا درخواستیں دیئے کہ بھی یہاں پہ گورنمنٹ ریلوے کی جگہ پڑی ہوئی ہے آپ نے بھی درخواست دیئے ذاتی حیثیت سے ہم نے کہا ہے کہ بھی وہاں پہ ریلوے کی جگہ پڑی ہوئی ہے یہاں محکمہ اوقاف کی جگہ پڑی ہوئی ہے بھی پروپر آپ وہ ہم سے بیلڈنگ کی اجازت مانے ہم نے کہا نہیں ہم یہاں پہ یہ مدرسے کی جگہ ہے یہاں پہ ہم نے اپنی بیلڈنگ بنانی ہے آپ وہاں شفٹ کریں اس کو سکول کو اس سے پہلے پاکستان میں بے شمار سکول شفٹ ہو گئے ہیں جو مسجد مکتب سکول بنے تو یہ کیوں نہیں ہوا یہ ہم ان سے کہا ہے کہ جس طرح دوسرے سکول شفٹ ہو گئے ہیں یا تو اس کو شفٹ کر لیں آپ کہیں بھی یا یہ گورنمنٹ کی جگہ پڑی ہے آپ صاحب آپ کی درخواستوں کو کچھ جواب ملا آپ کو بس کہتے ہیں کر لیتے ہیں کر لیں گے ابھی ہم پہتے سال سے نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کے بچے نہیں پڑتے نا یہاں ان کے بچے ہی کھلے آسمان تھلے نیچے نہیں بیٹھتے بارش ہو تو ان کے بچوں کو اٹھ کے نہیں بھاگنا پڑتا دھوپ آ جائے گرمی زیادہ ہو جائے تو ان کے بچوں کو نہیں پرداشتے نہیں پڑتی گرمی کی شدت کیا سلزی کی شدت جتنی ہم سہولت دے سکتے ہیں ہم کوش کرتے ہیں ان کو دیں آپ تو دے رہے ہیں واشروان بھی دے رہے ہیں پانی بھی دے رہے ہیں بجلی کی سہولت جس حد تک ہم ان سے کوئی گورنمنٹ سے ایک رپیہ نہیں لیتے آپ کو پچاس ہزار رپیہ دیتی ہے چار مینے بعد وہ کدھر جاتا ہے آپ نے کبھی دیکھا یا پچاس ہزار رپیہ لگتا ہوا یہ تو اسکول کے ٹیچروں کو پتا ہے ان کا آفیسر کو بتا ہے کہ پچاس ہزار رپیہ آتا ہے تو پچاس ہزار رپیہ کدھر آتا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا ہم تو ان سے بجلی کے عوض یا میں کم اکل ہوں مجھے سمجھ نہ آتا ہوں مجھے دکھائی نہ دیتا ہوں آپ تو یہاں کی ہیں حافظ صاحب آپ تو یہاں کی ہیں آپ مدرسہ چلاتے ہیں آپ مالے کے اس جگہ کے اور آپ فیسلیٹیٹ کریں مجھے آپ ہی بتا دیں عوام کو آپ بتا دیں ان کے جو وزیر صاحب اپنے آلی شان کمرے میں بیٹھ کے روز ہمارے خلابی باتیں کرتے ہیں ان کو بتا دیں کہ وہ پچاس ہزار پر آپ نے کبھی دیکھا یا لگتا ہوا بس یہ بینچ وغیرہ ہم نے دیکھے یہ فلیکس وغیرہ جو بنتی ہیں یہ پچاس ہزار کی تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے نہیں بنتی اور یہ بینچ شاید یہی گورنمنٹ کی پروپٹی ہے دیڑھ دو سال پر آنے ہوگی اور وہ بھی ٹوٹ شکے ہیں یہ گورنمنٹ کی یہی پروپٹی ہے یہاں پہ یہ بینچ پڑے ہوئے یہ فلیکس وغیرہ جو لگے ہیں بس اس کے علاوہ جیسے بھی پروپٹی یہ جو کچھ بھی بنا ہوئے ہم نے خود ان کو بنا کے دیا بھی بچے پڑھ لیں اس کے علاوہ گورنمنٹ نے کچھ یہاں پہ بنا کے نہیں دیا نہ ہم چارے یہاں بنیں ہم یہ چارے ہیں یہ سکول جس طرح مسجد مکروب دوسرے سکول شفٹ ہو گئے یہ بھی کسی سکول یہاں کی یہاں اہل علاقہ گئے آپ اہل علاقہ گئے یہ کیوں نہیں بنتہ سکول آپ کے علاقے کا سر ہم نے تو متعدد بار اخبار میں بھی دیا ہے اس کو میڈیا میں بھی لے کے گئے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہے کسی لیول پہ بھی پتہ نہیں کیا سلکار کو آپ پر خیال نہیں ہے لگتا تو ایسا ہی ہے آپ کے علاقے کے بچے کیا پاکستان کے بچے نہیں ہے بچے ہیں لیکن اب ہم کیا کریں کہ ہم تو بار کہہ ہی سکتے ہیں علاقے کی بات نہیں کر رہا کیوں نہیں یہاں منارے سکول 35 سال ہو گئے آپ کے علاقے کے لوگوں نے آپ لوگوں نے کیوں اتجاج نہیں کیا کیوں جا کے ایڈوکیشن افسران کا گھراؤں نہیں کیا نئی گورمنٹ آئی ہے نئے پاکستان کے نعرے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کے بعد شہر سوئے ہوئے وزراء یا اللہ حکام جاگ جائیں اور اس سکول کو شفٹ کر دیں سامنے ریلوے کی رازی ہے وہاں پہ کر دیں باقی یہ مہدر آپ بھی اس علاقے کے رہنے والے ہیں جی میں اس علاقے کا رہشی ہوں اور میرا محلہ ہی ہے اور یہاں جتنے بھی بچے گریب لوگوں کے پڑھتے ہیں امیر لوگوں کے لیے تو اپنا پرائیوٹ سکول ہیں گریب کے لیے یہ ایک چھت کے بغیر سکول ہے نہ ادھر گرمی میں کوئی سہولت ہے نہ کوئی سردی میں سہولت ہے ٹھیک ہے ٹیچر بھی ان کے ساتھ ہیں بچوں کے ساتھ وہ بھی گرمی میں رہتے ہیں سردی میں رہتے ہیں اچھا حافظ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں میں جب اسکول میں داخل ہوا تھے یہاں پہ بچے بھی موجود تھے ٹیچرز بھی موجود تھے جب انہیں بات کرنا شروع کی سب بھاگ گئے ہیں کیوں؟ بس خوف ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کس چیز سے خوف ہے؟ یہی تو اندر رہی ہے اب بھائی بات کر رہے تھے کہ نئے پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں لیکن جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ لٹیوں بھی تک پر نظر آ رہے ہیں کیا ٹیچرز اس سکول کو بندے نہیں دیتے یا بچے تجاز کر لیتے ہیں بچے سڑکوں پر نکلاتے ہیں اپنی کتابیں بچے جلا دیتے ہیں کہ سکول نہ بن سکے وہ بچے اور ٹیچرز کی مہ گئے یہاں سے ٹیچروں نے بھی شاید کبھی اس بات کا اظہار نہیں آگے کیا گورنمنٹ کے آگے ہم علید آ رہے ہیں میں بچپن سے پڑھا ہوں تین نمبر سکول وہ بھی قرائے پہ تھا ٹھیک ہے جس میں ہم پڑھے ہیں لیکن یہ سولیت کی نام ہونے کی وجہ سے آج پیچھے رہ گئے ہم اب اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکول سے ہٹا کے پرائیوٹ کیا ہے کہ چلو کم سے کم کچھ نہ کچھ بچوں کو تعلیم تو ملے نا چھی بڑے بھائی آپ یہاں کے رہنے والے ہیں جی ادھر کے رہنے والے ہیں مجھے ایک باہ بتایا آپ نے سچ بات بتایا جب میں آیا تھا آپ یہاں پہ موجود جی موجود تھا ٹیچرز بھی یہاں پہ موجود تھے بچے بھی یہاں پہ موجود تھے کیوں بھاگ گئے وہ یہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ میٹ میں ایجوکیشن کی ہٹ درمی ہے تو کیونکہ انہوں کو بات نہیں کرنی اس لیے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا ادھر آ کے بیان دیتے جو ان کے مسائل تو وہ بتاتے شاید گورنمنٹ کی آنکھیں کھل جاتی مہکمہ ایجوکیشن ایک تو خود کام نہیں کر رہا دوسرا آ کے پریشرائز کر رہا ہے یہاں پہ اس آدھر آگوں کے آپ نے بات نہیں کرنی بچوں کو زبدستی ٹیچرز نے سکول سے باہر نکال لی یہ تو ان مدرسیوں والوں کے میرے بانی ہے کہ بچوں کے لیے جگہ دی ہوئی ہے ورنہ مہکمہ ایجوکیشن نے تو کچھ نہیں کیا وہ تو میرے خیال بھانگ پی کے سوئے ہوئے ہیں کم از کم انہوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا 35 سال یہ بچیں یہ سمجھنے کے ہمارے بچیں ہیں لیکن انہوں کو یہ سوچ نہیں آئی تو ہم عالی احکام سے یہ اپیل کرتے ہیں اور خاص طور پر وزیراعلا پنجاب سے اور عمران خان سے کہ ان بچوں کی سوچیں اور ان کے لیے دو سو میٹر دور یہاں ایک سرکاری زمین پڑی ہوئی ہے کم از کم وہ ہائر کی جائے اور سکول بنائے جائے دو سو میٹر زمین پڑی ہوئی ہے دو سو میٹر کی دوری پہ فاصلے پہ دوری پہ دو تین سے چار اکڑ ہے دو تین اکڑ جگہ پڑی ہوئی ہے گورنمنٹ ریلوے کی جو جہاں پہ جگہ پڑی ہوئی ہے وہاں پہ سکول بن سکتا ہے آپ ادھر کی رہنے والے ہیں السلام علیکم سر میں پہلی جمعہ سے لے کے اور ادھر ہی پڑھا ہوں ٹھیک ہے اور یہ کوئی طریقہ تو ہوتا نہیں ہے یہ تو ان کی اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ باہر ان کو سکول دے دیکھیں ان کو تم سلام پیش کر کہ انہوں نے جگہ دی کہ بچوں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کر سکتے بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار کدھر ہے سرکار کے کاغذوں میں ایک سکول چل رہا ہے اور وہ پرائیوٹ زمین پہ چل رہا ہے سرکار کو پتا ہے کہ ہم پیسے بھی دے رہے ہیں اور وہ پیسے استعمال بھی نہیں ہو سکتے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتے تو پیسے کس چیز کے دیے جا رہے ہیں تو پھر ان کو پتا ہونا چاہیے جو لیتے ہیں پیسے آپ یہاں پڑھے اس ہی سکول میں پڑھا ہوں ایک روپے فیس دیتا رہوں میں ادھر ٹھیک ہے پانچویں جماعت تک میں ادھر پڑھا ہوں ٹھیک ہے ہمارے وقت کو تو ماسٹر بھی بچارے فوت ہو گئے لیکن لہذا یہ ہے کہ ان کو بچوں کو کوئی اچھا مستقبل ملنا چاہیے سر تو سہولیات کیوں نہیں دی جا رہی ہے بس یہ تو گورمنٹ کو چاہیے نا گور کرے میں یہ رکوشٹ کرتا ہوں ٹھیک رشید سے بھی کہ ہمیں یہ جو ریلوی کے جگہ یہ دی جائے سکول کے لیے دی جائے اور ایسی پڑھی ہوئی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی پڑھی ہوئی آپ بھی اس علاقے کے جی میں بھی اس علاقے کا رہنے والا ہوں کیا کہیں گے سکول کے بارے میں میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ مجودہ جو کومت ہے وہ جتنی تبدیلی کے نعرے لگ رہے تھے مگر وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی انیس سو تراسی سے یہ سکول ہے ہم چھوڑ چھوڑے بچے تھے جب اسکول کو دیکھتے تھے یہ مدرسو والوں کے آپ سب کی یہ میربانی ہے انہوں نے یہ جگہ دی ہے اہلے علاقہ کے بچوں کو ایڈیوکیشن آسل کرنے کے لیے مگر گورنمنٹ کی طرف سے ایک رپیہ اس کے اوپر نہیں لگا نہ کوئی سولت دی گئی ہے ماسٹر بیٹھے ہیں آتے ہیں بچے پڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں مگر جو پبلک پلیس پہ بچوں کو سولت ہو نہیں یہ یہ وہ کوئی سولت نہیں ہے بچوں کا جو مستقبل ساتھ نہیں ہے واش روم نہیں ہے پانی نہیں ہے مدرسہ نہیں دیا ہوئے جو کچھ دیا ہوئے یہ تو چاہیے نا ایڈیو ایڈیو ایڈیوکیشن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سولتے کیوں نہیں ہیں جس وجہ سے یہ اسی سکول کے بچے ہیں آپ جس سکول میں بڑھتے ہو کیا نام ہے بیٹا میں نام ابو زیاد کون تھی کلاس میں بڑھتے ہو میں یہاں چلا کے ہوں بڑھتے ہو چلے کے ہوں یہاں سے کب گئے ہو دو دن سال دو سال آٹھے میں ہوں آٹھے میں ہو اچھا دو سال ہو گئے تو یہیں بیٹھ کے بڑھا تم نے اسی کھولی فضا میں انہی بینچز پہ تو اسکول کیوں نہیں بنتا یہاں پتہ نہیں ہے سارے کھائیں بڑھ جائے گا کھڑ نہیں لگتی بارش نہیں آتی وہاں بیٹھ جاتے ہیں باگ کے اندر چلے جاؤں آپ بیٹھ سکول میں بڑھتے ہو ہم جی ابھی بھی بڑھتے ہو کیا نام ہے ارہم ارہم کون سی کلاس میں ہو تیسری تیسری میں ارہم تھنڈ لگتی ہے سبا نہیں ہے ادھر بارتے ہو دھوک ادھر سے ادھر آجتے ہو درنا نہیں ہے ٹیچر سے سچ بولنا ہے سردی میں سردی نہیں لگتی تمہیں لگتی ہے لگتی ہے گرمی میں گرمی لگتی ہوگی بارش میں گلے ہوتے ہو نہیں نہیں ہوتے تم گلے تم گلی ہوتے بارش میں نہیں جب آتا ہوں بیار جاتا ہوں جب چھوٹی ہوتی ہے چب چل جاتا ہوں آپ کو کھے نام ہے مہم اسمان اسمان آپ کو تو سردی لگتی ہو گیا ہے پرشانی ہوتی ہے نا جب ادھر بیٹھ کے پڑھتے ہو تم چاہتے ہو کلاس روم بنے ہاں جی اچھا کلاس روم ہو ساف ستھرا فرش ہو بینچ اچھے لگے ہو پنکھا چل رہا ہو لائٹ ہو اچھا بلاک بورڈ ہو نہیں چاہتے چاہتے ہیں باقی سکولوں کے طرح تمہارا سکول میں صحیح بنے بنے گراونڈ ہو کھلنے کے لیے جگہ ہو جی میں یہاں پہ فیفت کلاس یہاں سے پڑھی میں نے اچھا ماشاءاللہ اس سکول میں ٹارٹ پہ بیٹھ کے سر میں نے پانچویں کی پیپر دی اسی سکول سے اور دوسرے جو یوت فیسٹیوال تھے اس میں پارٹی سپیٹ کیا اور دوین کو ٹوپ کیا بیس سپیکر کا ایوارڈ آسل کیا اردو سپیکر اور بورڈ کو ٹوپ کیا تو تب سر یہاں پہ ٹار تھے ہار یہاں پہ بینچ بھی ہیں پروگرس ہو بھی لیکن دیکھیں جو نیشنز اپنے سٹڈی پہ رسوسیز اپنے سرب کرتی ہیں وہ اوپر جاتی ہیں جپان ان کا بہت سارا بجٹ جو سٹڈی پہ یوز ہوتا ہے لیکن ہمارا صرف ٹوپرسنٹ بجٹ ایسا ہے جو سٹڈی پہ انویسٹ ہوتا ہے تو انہوں نے ٹاٹو سے بینچ بنا دی ہیں وہ بینچ بھی چار سال پرانے ہیں حضرت بتا رہی ہے ان کی یہ سکول کی مینجمنٹ اس کے لیے ایک سوال ہے اور دوسرا یہ کہ جو ادارے دوسرے ہائر کالوجیز ہیں ہمارے شہر کے ان کے پاس فنڈ آتا ہے وہ اس کے نگران بھی ہیں کیونکہ ان کے زیرے یہ سارے سکول ان کے زیرے نظر ہیں انہیں چاہیے کہ یہاں پہ اس کی بہتری افضل ہمارے نمائندے میرے ساتھ موجود ہیں افضل یہ سکول جہاں پہ ہم پہنچے ہیں بڑی شرمناک حالت ہے یہ اس کو کیا بیان کریں خود ناظرین دیکھ رہے ہیں سرکار بھی دیکھ رہی ہیں مجھے سکول کی سمجھ نہیں آرہی کہ اس سکول کا مسئلہ ہائلٹ کرنا کی بجائے اسادزہ یہاں سے بچوں کو لے کے باہر بھاگ گئے ہیں جب ہم لوگ پہنچے ہیں آپ نے دیکھا اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ انٹر ہوئے تو اسادزہ جو اسادزہ تھے وہ بچوں کو پہلے انہوں نے بچوں کو بھگا دیا پھر وہ خود بھاگے کیوں وہ اسی وجہ سے کہ یہ جو فنڈز آ رہے ہیں سکول کے دیکھیں کہ پچاس ہزار روپے ان کا آتا ہے پچاس ہزار پے ان کا آتا ہے پچاس ہزار پے خرچ کہا ہو رہا ہے یہ پچاس ہزار پے خرچ نہیں ہو رہا یہ بینچز کی حالت دیکھ لیں ان کے واش رومز کی حالت دیکھ لیں یہ چھت دیکھ لیں واش روم ہے ہی نہیں مدرسے کا واش روم ہے اس چھت کی حالت دیکھ لیں یہ چھت جب بارش ہوتی ہے تو ان سے پانی ٹپتا ہے یہ چھت خاصتہ حالت ہے کسی کوئی بڑے حادثے کا سواب بن سکتی ہے یہ چھت گر جائے اگر چھت گر جائے دیکھ لیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اس چھت کی حالت دیکھیں پرانی چھت تو چاہتا ہے تو یہ تو کسی بڑے حادثے کا سواب بن سکتی ہے یہ بچے اور اس کا اور ایک سمیل ہے یہاں پہ جو بہت زیادہ محسوس کی جا سکتی ہے جو آنکھوں پہ بھی چڑھ رہی ہے بہت زیادہ سمیل ہے اور دوسرا گھٹا نہیں ہے دوسرا دیکھ لیں کو پنکھے کا انتظام نہیں ہے گرمی میں جو بچے پڑتے ہوں پنکھے کا کوئی انتظام نہیں ہے سردی ہے سردی ہے سردی میں ان کو باہر بٹھا دیا جاتا ہے پینے کے پانی کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے ایسا کہ یہ لوگ فنڈ جو پچاس ہزار پیار ان کا آ رہا ہے یہ خرچ کہاں کر رہے ہیں کیسا سکول ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی آپ دیواریں دیکھیں یہ سکول کی صفائی دیکھیں یہ سکول کی حالت دیکھیں اس کی چھت دیکھیں یہاں پہ ایک عدیب سی سمیل ہے ایک گھٹن ہے جو یہاں بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا یہاں پہ کس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے کس طریقے سے یہ پوری گندگی اور یہ پوری سکول کے حالات میں یہاں پہ بچوں کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے اور بچوں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ تعلیم حاصل کریں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے محکمہ ایڈوکیشن اس پہ خاموش ہے محکمہ ایڈوکیشن کے لوگ یہاں پر آئے ہیں انہوں نے یہاں کے ٹیچرز کو پریشرائز کیا ہے کہ آپ بات نہ کریں اور وہی نتیجہ نکلا کہ ٹیچرز یہاں سے جا چکے ہیں سوڈنٹس یہاں پہ تھے سوڈنٹس یہاں پہ جا چکے ہیں محکمہ ایڈوکیشن رپارٹمنٹ کے جو عالی افسران ہے وہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے اس وقت پروگرام میں بکتا ہے ایک بریک ہاں بریک ہاں دھتے ہیں